سلام علیکم و برکاتہو میرا نام ہے مدکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروفیجن ٹیوی آج کے دور کے اندر اگر آپ بہت کمانا چاہتے ہیں تو پھر ایک شعبے کو آپ جوائن کیجئے اس پر محنت کیجئے بہت کامیاب ہوگئے اور اس شعبے میں کام کرنے کے کیا فائدہ ہیں وہ شعبہ کونس ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں اگر آپ بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں بہت پیسہ کمانا چاہتے ہیں بہت لوگوں سے تلق بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر طرف ریلیشنشپ ہو آپ کوئی کام ہو آپ کا رکے نہیں ہو جائے جتنا چاہیں پیسہ کما سکیں جب چاہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں جب چاہیں جو چاہیں جہاں مرضی کھانا کھائیں اٹھے بیٹھیں آگے پیچھے پھریں دنیا گھومیں تو وہ ایک ہی شعبہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا اور وہ ہے سیلز کا شعبہ سیلز کے کام کے اندر دنیا جو بہت پیسہ کماتی ہے جو لوگ سیلز کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو کیا کیا فائد ہوتے ہیں تقریبا پندرہ سولہ فائد میں نے نکالیا ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں آئی ایس پر بات کرتے ہیں سیلز کے شعبے میں کام کرنے کا نمبر ون فائدہ یہ کہ آپ جلدی اور تیز پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ سیلز میں آپ کو نمبرز گیم ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کام کروں گا اتنا پیسہ ملے گا اتنا محفظہ ملے گا یعنی آپ ایک چیز بیچتے ہیں اگر دس بیچیں گے یہ پیسہ ہے اگر لاکھ بیچیں گے اتنا پیسہ ہے اگر کروڑ بیچیں گے تو آپ کروڑ پتی ہو چکے ہوں گے اس لیے جدر کلیریٹی زیادہ آ جائے وہاں لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو سیلز کے شعبے کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کروں گا تو یہ میرا ریوارڈ ہے یہ کلیریٹی آ جاتی ہے نوکری میں یہ نہیں ہوتی تو سیلز کے شعبے کے لوگ جو ہیں وہ جتنا چاہے پیسہ کما سکتے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ یہ لوگوں سے بہت تلق بنتے ہیں سیلز کے شعبے کے جو انسان ہے اس کے لوگوں کے طلقات بہت ہوتے ہیں ہر جگہ ہر لوگوں سے ملہاґاں کیونکہ سیلز کرنی ہے چیزیں بیشنی ہیں لوگوں کو تو لوگوں سے یہ تو تلق پہلی چیز ہے کیونکہ سیلز ہوتی ہی تلق سے اوپر ہے جب آپ کسی سے کریکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریپو بلڈنگ ہوتی ہے پہلے جب آپ کی ریپو بن جائے ایک بیس بن جائے تو اس کے اوپر سیلز ہوسکتی ہے اگلا آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ اچھا انسان ہے آپ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پی کرے گا اور یہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس لیے ایک ریلیشنشپ بنتا ہے یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ آپ کا پھر مختلف لوگ سے بنتا جاتا ہے اور پھر سام ٹائم اگر آپ سے کوئی چیز نہیں بھی لیتا تلق آپ کا بھان جاتا ہے اور سیلز کے شعبے کے لوگ بہت تلق بناتے ہیں سیلز کے شعبے میں کام کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جی آپ کے جو سکلز ہیں وہ بہت دکھر کے سامنے آتی ہیں دیکھیں سیلنگ میں آپ کی سکلز چاہیے ہیں کہ کیسے لوگوں سے ملنا ہے ریپو بنانی ہے کیسے لوگوں سے نیگوشیشن کرنی ہے ڈیل ڈن کیسے کرنی ہے کون بندہ کس شعبے سے تلق رکھتا ہے تو وہ کس طرح سے سوچتا ہے نفسیات آپ کو پتا ہونا چاہیے جاب پیشہ جو ہوتے ہیں وہ عام دور پر ریکس لی لیتے بڑی سیف ڈیل کرتے ہیں جو بزنس میں ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیف اس کو کیا فائدہ ہوگا وہ اوپر نیچے کھار کے ڈیل جلدی بناتا ہے یا اس کو کیا چیز ریکوائیڈ ہے اس کو آنے والے ٹائم میں زیادہ ہوئے ہوتا ہے کہ جو پیسہ لگا رہا ہے آنے والے ٹائم اس کو کیا فائدہ ہوگا تو سیلز آلے بندے کو لوگ کی نفسیات لوگ کو لوگ کس طرح سوچتے ہیں لوگ ڈسین کس طرح کرتے ہیں لوگ آرڈر کے سرے کرتے ہیں یہ پتا لگ جاتا ہے تو یہ اور یہ سارا لگانے پتا لگانے کے لئے سکیلز ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کے اندر سکیلز ہوتی ہیں چار یہ ہے کہ سیلز کے لوگ جو ہیں وہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اپنے آپ کو اچھا طرح وہ پریزنٹ کرتے ہیں ان کو کلوڈنگ پہننا بات کرنا اچھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانا آئس بریک کرنا یہ سب کا آ جاتا ہے تو اس لئے جو سیلز کے شو بے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں نمبر چھے یہ ہے کہ جو ان کے اندر کانفیڈنس بہت ہوتا ہے کانفیڈنس ہی ہے تو جو آپ جا کے دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور جو عام آدمی ہے وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ میں اسے بات کروں گا یہ چیز لے لو اور وہ نہ کر دے گا وہ سمجھتے ہیں کہ ریجیکشن جو ہے وہ مجھے ریجیکٹ کیا گیا حالانکہ مجھے نہیں ریجیکٹ کیا گیا ہوتا وہ پروڈک کو ریجیکٹ کیا گیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے لئے سوٹے بننا ہو سکتا ہے اس کی نیڈ نہ ہو ہم نے اگر ہزار چیزیں بیچنی ہیں تو بائیس پچیس کروڑ لوگ ہیں تو اس میں ہمیں ہزار لوگ چاہیے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہر بندے کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہوگی وہ چیزیں ایسی ہیں جو لیمٹیڈ کونٹیٹی کے اندر ہے تو سوٹ ہمیں ریجیکشن جو ہے وہ فیل کرنی ہوتی ہے دیکھنی ہوتی ہے سامنا کرنا ہوتا ہے اس سے ہمیں کانفیڈنس آ جاتا ہے ہم پورے کماد ہو جاتا ہے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں مجھے نہیں وہ چیزوں کو کرتے ہیں تو لوگوں سے کولڈ کالنگ کرنا کالز کرنا یہ سب کچھ آ جاتا ہے سیلز پر کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ کل کو اپنا بزنس کھول سکتا ہے سیلز مینجمنٹ کے لوگ آ جائیں گے پروڈکٹ بنانے والے لوگ آ جائیں گے لیکن چیز دکھے گی تو کام چلے گا اگر آپ کو بیچنا آ جاتا ہے تو آپ اپنی پوری کمپنی کھول سکتے ہیں آپ وہ پروڈکٹ جو ہے آپ خود ان ہاؤس پہلے لوگوں کی چیزیں بیچیں اس کے بعد ان ہاؤس چیزیں خود بنانا شروع کریں اس کوالٹی کا اور وہ بیچنا شروع کریں آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوگے ملکی حالات سیلز مین پر اثر نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ سیلز نیچے آتی ہے ادروائز لیکن کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ پہلے سال میں ہزار چیزیں بیچتا تھا تو اس کے لئے ہوتا ہے پانزار لوگوں کو ملتا ہو تو اگر آپ حالات ٹف ہو گئے ملکی حالات خراب ہیں لوگوں کی بجٹنگ وہ ہو گیا تو اب آپ کو آپ کو ڈبل دسزار لوگوں کو ملنا ہوگا تو ہزار چیز بگ جائے گی یا پندرہ سو چیز بگ جائے گی تو یعنی نمبر کے میں آپ کے اپنے اختیار میں ہے اتنا بڑا افیکٹ آپ ہوتے نہیں ہیں جبکہ ملکی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں باقی سمام کاموں میں ملکی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو جو مہنگائیہ وہ اثر نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر آپ پانچ کی لے کے سات کی بیچ رہے تھے اب سات کی آ رہی ہے تو آپ نے نو کی بیچنی ہے اگر آپ کو بیچنے میں مشکل ہوگی لیکن آپ فائنلی بیچیں گے آپ کو کوئی حالات اثر نہیں کر رہے اس کے شوپے میں کام کرنے کا اور ایڈونٹی یہ ہے کہ دوزنہ نئے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے آپ کے لیے آپ کی شخصیت میں بہت امپیکٹ آتا ہے لوگ بہت چے ہوتے ہیں لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لوگ ایکسپوریئر والے ہوتے ہیں لوگ ایکسپورٹیز رکھتے ہیں سیز میں کام کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکٹ میں کیا بکتا ہے مارکٹ میں کیا خریدا جاتا ہے مارکٹ میں کیا چیز کتنے کی خرید جاتا ہے کتنے کی بکتی ہے کیا بکھے گی آپ اس پہ یہ بہت بڑی ایکسپورٹیز ہے لوگ دنیا کی کمپنیاں اس کے اوپر کروڑو ڈالرز خرچ کر کے تو یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا چیز بکتی ہے اور کیا بیچنی چاہیے کیا پراؤڈکی مارکٹ میں پاس کسی طرح کوئی کوئی میکنزم رہا ہے جس کے اندر آپ نوٹ ڈاؤن کریں سو دیکھ کہ آپ کو کسی بھی پراؤڈک کو بیشتے ہوئے خریدتے ہوئے ڈسین لینے میں آسانی ہوگی جبکہ آپ خود اپنا ایکوڈ ڈیٹا بینک ہوگا سیلز کے کام میں آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے کام کرنا آ جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو آپ چیزیں بیچ رہے ہیں آپ چار لوگ اور اکھلتیں آپ بھی بیچ رہے ہیں ان کی سیلز آپ اوکے کروا رہے ہیں ان کے پرکس بڑھ رہے ہیں ان کی کمیشنز بڑھ رہی ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اور کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر اور لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ اس میں بہت فائدہ ہے آپ سیلز کے شعبے میں رہتے ہوئے وزیراعظم پاکستان بن سکتے ہیں یہاں پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے راجہ پرویز اشرف جو کہ ریل سٹیٹ کا کام کرتے تھے سیلز کا کام کرتے تھے گاڑیاں ایک ادھ رکھی ہوئی تھیں تو پولیٹیشن میں پولیٹیکس میں ایکٹیولی انوال ہو گئے وزیراعظم بن ازیر اور زرداری کے آس پاس ہونا لگے پھر جو بھی بہار سے انہوں نے خود بتایا انٹریو میں کہ جو بھی بہار سے پیپلز پارٹی کے رہنواء یہاں آتے تھے ان کو ائرپورٹ سے پک کرتے تھے اپنے ہاں ان کو لوگوں کو آپ سوچئے لوگوں کو accept ہونا شروع ہو گئے تو سیلز میں اگر آپ ہیں آپ پولیٹیکس میں جا سکتے ہیں آپ کل کو MNA, MPA کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ لوگوں کو ویسے سپیچ کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ویسے مسائل کو سمجھتے ہیں آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اگر آپ اس پروفیشن میں اچھی طرح کام کرتے ہیں سیلز میں کام کرتے ہوئے آپ کو باہر گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے پاکستان میں مختلف شہروں میں اچھے ہوتلز میں ٹیرنے کا موقع ملتا ہے اچھی جوہوں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ آپ کلائنٹس ساتھ ہیں آپ ان کے لیے ایک سرٹن آپ کے بجٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں وہاں آپ کام بھی کرتے ہیں سہر بھی کرتے ہیں آپ کا اکشوئیر ہوتا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں ترقی میں تو سیز کے پروفیشن میں یہ چیز ممکن ہے آپ لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں اگر آپ سیز کے کام کے اندر ہیں تو آپ جتنے چاہیں لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں depends کہ وہ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں یا اس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی گائنڈ اینڈ کے اندر اس میں کام کریں جتنے مرضی شعبوں کو لوگوں کو آپ روزگار دے سکتے ہیں پاکستان میں ایمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہی حل ہو سکتا ہے لیکن انفورٹریٹلی پاکستان کی جو لوگ ہیں عام طور پر وہ ڈیسک جاب چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں کلرک لگا دے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے کہیں جانا نہ پڑے ان کی پرسنیلٹی میں یہ پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے وہ نہیں اس میں آتے ہیں اگر اس شعبے میں لوگ آئیں تو وہ اس میں بہت بیسے کم آ سکتے ہیں صحیح ہوگا آپ کو پتا ہے کہ کیا شعبہ جو ہے وہ کس طرح سے پرابلم کرتا ہے وہاں کون لوگ پرابلم کرتے ہیں یہ کیونکہ آپ ہر جگہ آپ جاتے آتے ہیں آپ لوگوں سے فرس ٹینڈ انفورمیشن لیتے ہیں آپ نالج لیتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا پرابلم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ آپ کو حل کر سکتے ہیں مسئلے کو دوسرا سیلز کی شعبہ میں رہتے ہوئے آپ یعنی آپ کے اندر وہ اکسپوئیئر بہت سا جاتا ہے اکسپوئیئر کیا ہوتا ہے اکسپوئیئر بیسے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں مختلف اکسپیریز سے گزرتے ہیں مختلف جگہوں پر اٹھتے ہیں مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں یہ سارے کام جو ہے نا آپ کو اکسپوئیئر عطا کرتے ہیں ایکشپویا ریکھ ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ بہت پیسہ کماؤ سکتے ہیں فردر لوگوں سے ریلشنشپ بنا سکتے ہیں آپ جہاں جائیں چاہیں پہنچ سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں اور آخری سیلز کے شعبے کے اندر آپ اپنی تنخواہ خود مقرر کرتے ہیں آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے اتنا پیسہ کمانا ہے آپ اتنا پیسہ کمان سکتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر جتنے گولز ہیں وہ تمام چیزوں کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا آپ لکھیں کہ کتنا پیسہ آپ کو لیے چاہیے اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ایک سمارٹ گول ڈیزائن کریں کہ کتے سال میں آپ وہ اچیو کریں گے کون کونسی چیز اس سال اچیو کریں گے اگلے سال اور سو آن تو اس سے آپ بہت پیسہ کمان سکتے ہیں اور اس سے آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں عام طور پر سیز کے کام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہوای روزی ہے یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام سیز کو کام کو سمجھتے نہیں ہیں یہ سکیل کو جانتے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نلائک بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس کو خود سیز نہیں آتی وہ آپ کو سکھا نہیں سکتا اس کو پتا نہیں ہے کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے بہیوئر کیا ہے کون لوگ خریدتے ہیں کیسے خریدتے ہیں کیا سوچتے ہیں پروڈک کیسے ہونی چاہیے پروڈک کو پریزنٹ کس طرح سے کرنا چاہیے پروڈک کی کیا خوبیاں جو ہیں وہ اگلے کے ساتھ کلیریٹی کے ساتھ اس کو بیان کرنی چاہیے یا کیا خامیہ ہیں ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ چیز دیں آپ کو بتائیں کہ آپ کو یہ چیز نہیں چاہیے دراصل آپ کو یہ چیز چاہیے جب آپ کو وہ چیز دیں گے جو اس کے لیے بیسٹ ہے اس وقت اس کو پتا نہیں بعد میں اس کو ریل آج ہوگا تو وہ بہت خوش ہوگا کہ ایک اچھا انسان ہے اس نے میرے ساتھ اچھا کام کیا وہ آپ کے ساتھ ریپیٹ بزنس کرے گا تو بہرحال سیز کا شعبہ ہر حوالے سے بہت اٹریکٹیو ہے پیسے کے حوائز آپ کی لائف زندگی کے حوالے سے آپ کے ایکسپوئیر کے حوالے سے اور آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر بہت ہی آپ ایک گھروم پرسنیلیٹی بن جاتے ہیں جس کا آپ کو آنے والے زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے پرابٹوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ